پاکستان کا قیام ممکن نہ ہوتا اگر علامہ اقبال نہ ہوتے اور انہوں نے تین کام ایسے کیے جو کسی دوسرے شاعر کے حصے میں کسی دوسرے فلسفی کے حصے میں اور کسی دوسرے سکولر کے حصے میں نہیں آئے ایک یہ کہ ایک تھوٹ ایسی انہوں نے دی جس تھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک پورا وجود بن گیا ایک پوری سلطنت کا اور ایک پورے ملک کا یہ تھوٹ ریکنسٹرکشن تھی ان کے نزدیک ایک ایسی سوسائٹی کی جس سوسائٹی کو مدینہ جیسی سوسائٹی اسلامی سوسائٹی اور اسلامی ملک قرار دیا جانا تھا جس کا نام پاکستان آباد میں دوسرا انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ ان کے شیروں میں حیران کن شیر ایسے ہیں میں مثال کے طور پر ایک شیر آپ کو جن کے سوسائٹا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت کیا ہے اور علامہ صاحب نے شیر کیا کہا ہے آیت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیروا ما بے قومن حتیٰ یغیروا ما بے انفسہم اور اس کا لفظ بلفظ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اب دیکھئے کہ وہ کس طرح سے تبدیلی کے چینج کے اور اپنی حالت بدلنے کے نقیب تھے یہ دوسرا ان کا بہت بڑا کارنامہ اتیسا ہی ہے کہ ایران اور ایران کے علاوہ جو پیچھے ریاستیں ہیں بیلٹک سٹیٹس ان کے اندر جہاں جہاں پرشین اور دری بولی جاتی ہے وہاں اقوال لاہوری کو لوگ جانتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کی شیرز بنیویں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی جگہ تحقیق ہو رہی ہے اور بلکہ پاکستان سے باہر زیادہ تحقیق ہو رہی ہے یہاں ہم چوزن سا کلام اقوال اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک مولوی اپنے غلط دلائل کے لیے اقوال کا شیر نکالتے ہیں سیاستدان کبھی کبھی پرسپیکٹیو کے بغیر شیر پڑھتے ہیں اور پھر جنہوں نے لکھنا ہوتا ہے وہ علامہ اقوال کی میرا یہ خیال ہے کہ ایسی حیثیت ہے کہ ساری دنیا میں مثال کے طور پر جرمنی کے صفیر نے آج بیان دیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اقوال بہت بڑے آدمی ہیں اور جرمنی کا اقوال کے ساتھ تعلق ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے تو دنیا کے باقی ملکوں میں بھی جہاں ترکی میں رومی کو لوگ جانتے ہیں وہاں اقوال کو لوگ جانتے ہیں اور ساری دنیا میں جہاں جہاں آواز پہنچی توحید کی جہاں جہاں آواز پہنچی انسانیت کی جہاں جہاں آواز پہنچی رسالت کی اس میں ایک حصہ حضرت علامہ اقوال اللہ الرحمت کا ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا بلکہ مجھے کہنے دیجئے میری کیفیت یہ ہے کہ گئے تم ایک مگر یوں کہ کر گئے تنہا تمہارے ساتھ گئیں خوبیاں مقدر کی آج دیکھئے قومی شیر کہنے والا امہ کے لیے کسی کو جکانے والا غیرت ہمیت اور خودی کا درس دینے والا اور لوگوں کو اسلام کی طرف رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے والا کونسا شاعر ہے جس پہ ہم اس طرح کا فخر کر سکیں اور اس طرح کا اس کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہو کہ وہ جو لفظ بولے وہ لفظ قرآن کے ترجمے والے ہوں